بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لئے سب سے پہلے آپ کا کام ہے آپ کو کام ہوں اس کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے اب جو کہ مینول گاڑی اور آٹو منٹی گاڑی میں جو اس کے اندر آپ کو دونوں پاہوں یوز کرنا ہے مگر جو کہ آٹو منٹی گاڑی ہے اس کے لئے آپ کو صرف ایک پاہوں یوز کرنا ہے رائٹ والا ٹھیک ہے لیفٹ والا آپ کا بلکل فری ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو کہ رائٹ والا ہے وہ ریس پہ اور جو لیفٹ والا ہے وہ آپ نے بریک پہ رکھنا ہے تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اسی سے زیادہ موسٹلی ایکسیڈنٹ اسی سے ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر بندے کا سٹائل اپنا ہوتا ہے مگر جو کہ اصل طریقہ آٹومیٹک چلانے کا ہے وہ یہی ہے کہ آپ گاڑی کا جو کہ ایک پاؤں یوز کریں تو سب سے پہلے گاڑی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے جو کہ گیر شفٹنگ ہے اس کی میں ترتیب سمجھا دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم رائٹ بھی کریں گے تھوڑی چی تو آپ کو مزید اچھے سے کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے جو کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے ایک تو آپ نے سیٹ بیڈل لگا لینا ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گاڑی کا جو کہ آپ کو آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے اس کے اندر کچھ جو کہ سوچ کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں کچھ اس کے اندر پسٹارٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کا جو کہ آپ کو بریک والا پیڈل ہے آپ نے اس کو ایک مردب پریس کرنا ہے اس کو پریس کر کے آپ نے جو کہ اس کا پسٹارٹ کا جو کہ بٹن دوبا دینا ہے دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہوگی ہے بلکل آپ کو انسٹرومنٹ کلسٹر بھی اس کے اندر نظر آ رہا ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلا جو کہ آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے گاڑی جب آپ کی کھڑی ہوگی یا آپ نے اس کو کھڑے کرنا ہے کہیں پہ بھی آپ نے جو کہ اس کا گیر لیور ہے اس کو پی میں چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے پی میں چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب میری گاڑی تھوڑی چڑھائی پہ کھڑی ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب میں نے ریورس کرنا ہے میں پی سے اس کو آر کے اوپر شفٹ کر دوں گا اور جب شفٹ کرنا ہے شفٹ کرنے کے لیے آپ کو جو کہ اس کا بریک والا پیڈل ہے وہ آپ کو دوبا کے رکھنا ہوگا یہ نہیں کرنا کہ آپ چھوڑ کے اس کو تو پھر آپ اس کو لگائیں گے اس طرح کچھ نہیں کرنا آپ نے پیڈل کو دوبا کے رکھنا ہے آپ اس کو آر پہ شفٹ کریں گے اس کے اندر کیونکہ آٹو ہے اس لیے اس کی بریکر سسٹم تھوڑا چینج ہے یہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے اس کو آر پہ کر کے آر مین ریورس ریورس کے ساتھ آپ نے اس کو ریورس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے بلکل ریورس کر لی ہے اس کے بعد آپ نے جو کہ اس کا گئر لیور ہے آپ نے جو کہ پیڈل ہے اس سے پاؤں نہیں اٹھانا اس کو دبا کہ ہی آپ نے اس کو شفٹ کرنا ہے ڈی کے اوپر ڈی مطلب ڈرائیو آپ جب اس کو ڈرائیو پہ شفٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے پیڈل جو کہ بریک والا پیڈل اس سے سلو سلو پاؤں اٹھانا ہے گاڑی آٹومیٹک سلو سلو چلنے لگ جائے گی ٹھیک ہوگی جیسے سلو سلو چلے گی آپ نے کیا کرنا ہے بریک پہ پاؤں تو رکھنے ہی ہے اس کے بعد اگر آپ نے اس کو ریس دینی ہے ویسے تو جو کہ گاڑی ہے خود ہی اتنی سپیڈ ہوگی کہ سلو سلو کافی زیادہ تیز ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ نے اس کو تیز چلانا ہے آپ نے صرف اور اس کے ریس کے پیڈل کے اوپر پاؤں رکھنے ہے اپنی جو کہ آپ کی سپیڈ لیمٹ ہے وہ آپ نے اتنی یوز کر کے اگر آپ کو مطلب بریک کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کے جو کہ ایک ہی پاؤں کو شفٹ کر کے بریک پریس کر لینی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گیا اس کا ڈرائیو کا کنسپٹ اس کے علاوہ گاڑی کے اندر صرف ڈی نہیں ہوتا اس کے علاوہ گاڑی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اگر آپ کو دکھاؤں گاڑی کے اندر ایک تو ڈی ہو گیا جو کہ ڈرائیو کے لیے اوپشن ہے اور کچھ گاڑی ہوتی جس کے اندر میں آپ کو بتا دوں ایک تو ہوتا ہے ون، ٹو اور اس کے علاوہ ایل اور مطلب پلس مائنس یہ اوپشن بھی ہوتے ہیں فیلحال جس گاڑی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہونڈا سیوک ہے اس کے اندر جو یہ ہے کہ ڈی ڈرائیو کے لیے مل جاتا ہے آپ کو ایس جو اس کے اندر ہے ایس اس کے اندر آپ کو مل جاتا ہے سپورٹس موڈ کے لیے مگر آپ اگر گاڑی سے زیادہ اوٹپورٹ لینا چاہ رہے ہیں اگر گاڑی کے ایکسیلیشن آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی آپ کو جلدی سے اوٹپورٹ دے آپ اس کو ایس کے اوپر رکھیں گے ایس جو کہ اس کا بٹن جیوز کیا جاتا ہے وہ سپورٹس موڈ کے لیے جیوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو ایک ایل کو آپشن مل جاتا ہے ایل بیسی کے لیے یوز کیا جاتا ہے لوڈ کے لیے چڑھائی وغیرہ ہو گئی اگر آپ کی گاڑی میں لوڈ ہے تو آپ اس کے جو کے ایل کے اوپر اس کے گیر کو شفٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ گاڑی مطلب اگر آپ ایسے چاہتے ہیں کہ آپ کھڑی کر دیں کہ مطلب لوڈ کر کے جانے آگے پیچھے کرنے کے لیے آپ اس کو انپی شفٹ کر دیں گے انپی شفٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جو کے ہے انپی شفٹ کرنے کا نیوٹل ہو جائے گی آپ مطلب آگے پیچھے اس کو مووڈ کر سکتے ہیں گاڑی بند کرنے کے بعد بھی اور جو کے بیسکلی پی ہے پارکنگ کا جو اس کا جو گیر لیبر جو کے پارکنگ پر لے جائیں گے تو یہ آپ کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہو جائے گی اس کے علاوہ پارکنگ میں کھڑی کر کے آپ اس کی جو کے الیکٹرک بریک ہے وہ آپ پریس کر دیں گے تو گاڑی کی ہنٹ بریک بھی لگ جائے گی اور گاڑی پارکنگ میں بھی چلے جائے گی اس کے علاوہ آٹومیٹک گاڑی چلانے کا طریقہ اس کے بعد جس طرح اگر آپ نے گاڑی کی ہی کھڑی کرنی ہے یا MG کو بند کر کے جانا ہے تو آپ نے کہا کرنا ہےegoڑی شفٹ کر دینا ہے P کے اوپر پارکنگ کے اوپر لگا کے اور اس کی جو کہا ہے اللاکٹک پارکنگ برے اس کو پریس کر دینا ہے اور اس کے فرق nósوڈیا اس کو بٹن اور اگر área مد تھیںгоڈا گھی ہے اس کے بعد آپ کا کام ختم،ASSRiew Li approach جمہ گرے خائفہ بوجھے گریر